جب ہم اسلام کے کسی حکم کو ادھورہ لیتے ہیں یا ادھورہ بیان کرتے ہیں تو اس سے اسلام سمجھ میں نہیں آتا بلکہ معاشرے پہ اس سے برا اثر پڑتا ہے تو اسلام میں جہاں زنا کی سزا اتنی سخت ہے وہیں اسلام میں زنا سے بچانے والی چیز نکاہ بہت آسان بھی ہے جیسے بیٹی نے اببہ کو بولا اببہ ایک جگہ ہے وہاں پشاور میں فلان جگہ پہ ایک بندہ رہتا ہے میں وہاں شادی کرنے چاہتا ہوں بیٹا تم پشاور پہنچی کیسے وہ اس انکوائری میں لگ جاتے ہیں وہاں پہنچی کیسے تم تمہارا وہاں لنک کیسے ہوا پھر وہ بجائے وہ خامخہ کی نا ارے بھائی لنک صحیح طریقے سے ہوا ہو غلط طریقے سے ہوا ہو اب جو بات کر رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے نا دیکھو ایک بچے کی جیب سے چرس کی پڑیا آپ نے نہیں نکالی پینٹ میں تھی اس نے خود اببہ کو لا کے دے دی اببہ یہ چرس میری پینٹ سے نکلی ہے اس کو پھیک دیں اس کا مطلب یہ بچہ غلط بولو نا نہیں ہے اب آپ بجائے اس کے کہ بچے کا شکریہ ادا کریں بچے کو اپریشیٹ کریں بیٹا بہت اچھا آئندہ بھی کبھی پتلون سے اس طرح کی کوئی چیز نکلے تو مجھے لا کے دینا بجائے اس کے کہ آپ نے کہا یہ تو بتا تیری پینٹ میں آئی کہاں سے یہ پہلے تو یہ بتا اس کا مطلب تو چرسیوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کا مطلب آپ بچے کو نیکی پہ پروموٹ کرنے کے بجائے آپ اس کی حوصلہ شکنی کر رہے وہ کہے گا اببہ غلطی ہو گئی جو میں نے چرس آپ کو پکڑا دی آئندہ ہیروین کی پڑیا بھی نکلے گی تو آپ کو نہیں بتاؤں گا خود ٹیسٹ کرنے کی کوشش کروں گا تو بھائی دو ہی ہو سکتی ہے یا تو اس نے خود بازار سے خریدی ہو یا کسی نے غلطی سے رکھ دی ہو غلطی سے رکھ دی ہے تو ویسے ہی مجرم نہیں ہے بازار سے خریدی تھی تو مجرم تھا لیکن جب آپ کو لا کے پکڑا دی تو اس کا مطلب جرم سے اس نے توبہ بولو بھائی کر لی ہے اب نہیں وہ برا نہیں ہے اب آپ اس کو برا نہیں کہہ سکتے کہ کہاں سے آئی تھی یہ کیا تھا تو معاشرے سے برائی کو لوگ ختم نہیں کرنا چاہتے تو اسی طرح آپ کی بیٹی نے اگر کہہ دیا ابا فلا علاقہ ہے پشاور ہے یا کوئی اور لاہور ہے یا کوئی بھی جگہ ہے وہاں ایک بندہ ہے لڑکا ہے مجھے پسند ہے آپ بجائے اس کے کہ لڑکے کی انکوائری کرو مناسب ہے تو کر دو نہیں ہے تو نہیں کرو بجائے اس کے کہ بیٹی کی تفتیش میں لگ گئے آپ یہ کہاں سے آیا تیرے پاس یہ کیوں ہے بھائی غلط ہوا یا صحیح ہوا غلط طریقے سے رسائی ہوئی ہوگی یا صحیح طریقے سے اگر صحیح طریقے سے ہوئی ہے تو قابل ملامت نہیں ہے غلط طریقے سے ہوئی ہے تو بیٹی اس کا مطلب آگے غلط نہیں کرنا چاہی حرام دوستی بولو نا نہیں لگا رہا چاہی ہے اب وہ اس کو صحیح کرنا چاہ رہی ہے تو جب صحیح کرنا چاہ رہی ہے تو آپ اس کو ملامت کر رہے ہیں تاکہ وہ آئندہ غلط ہی کر رہے وہ کہے گا اچھا ٹھیک اببا ہم نے تو بتا کے غلط ہی کی ہے اب جب دو چار بچے ہو جائیں گے تو پھر اطلاع مل جائے گی آپ کو کہ یہ آپ کے نواز سے آئیں گے ٹھیک ہے نا اب یہ توقع یہ خود ماں باپ اس طرح باز زبا کر رہے ہوتے ہیں تو نکاح کو آسان کرو تو میں وہ دوسرے ٹاپک کو جلدی سے کمپلیٹ کرتا ہوں کہ آدھا حکم جب اسلام کا لیا جائے گا آدھا نہیں لیا جائے گا تو معاشرے میں خیر کے بجائے فساد پھیلے گا میرا خال ہے وقت بہت لمبا ہو گیا وہ آدھا والا پھر اگلے افتے بیان کروں گا میں